اسلام علیکم دوستو میں اوول کرکٹ گراؤنڈ کے باہر موجود ہوں اور پاکستان انگلینڈ سے دوسرا میچ بھی ہار گیا ہے اور ہم دو صفر سے سریز ہار گئے ہیں انگریزی کا ایک محاورہ ہے اور ہمیشہ انٹرنیشنل کرکٹ میں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیم بہت برا کھلتی ہے تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کانٹ بال کانٹ بیٹ اور کانٹ فیلڈ اور یہ سب کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ آج ہم نے یہاں اوول میں دیکھا ہے بلکہ اس سریز کے جو دو میچز ہوئے ہیں ان دونوں میچز کے اندر یہی ہوا ہے اب تو میں یہ شکر کروں گا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے دو جو ٹی ٹونٹی میچز تھے لیڈز کے اندر اور کاڈیف کے اندر وہ میچ بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکے اگر وہ میچ ہو جاتے تو شاید ہم ان میچز میں بھی اسی طرح کا پرفارم کرتے ایک سو ستاون رنز کے اوپر پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہوتی ہے اور جواب میں جب ہم بولنگ کرنے کے لیے آتے ہیں چار ایکسپریس سپیڈ کے فاس بولرز کے ساتھ ہارس روف کو نکال دیجئے باقی سب کی درگت بنی اور کوئی بھی پاکستان کو میچ نہیں جتوا سکا ہماری بولنگ میچ ویننگ نہیں ہے ہماری بیٹنگ میچ ویننگ نہیں ہے ہماری فیلڈنگ میچ ویننگ نہیں ہے ہمارا ٹاپ آڈر آج چینج ہوا بابر آزم اور رزوان نے اوپننگ کی دونوں نے تقریباً ففٹی نائن رنز پاور پلے کے اندر سکور کیا اور ایک عزت کے ساتھ پاکستان نے پہلے پاور پلے چھے اوور کھیلے لیکن اس کے بعد جو پاکستان کی ٹیم نے بیٹنگ کی جو پاکستان کا آج میڈل آرڈر کھیلائے نہ آپ کا آزم خان چل سکا نہ آپ کا شہداب خان چل سکا اور ما شاء اللہ دونوں بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے ہیں تو ہم آزم خان کی پرفارمس کے اوپر کیا بات کریں انہوں نے کوئی رنز نہیں بنایا دو کیچز گرائے اور ان کی طرف جو جو تھرو آتے رہے ہیں وہ بھی ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہ کسی ایک تھرو کو بھی صحیح طور پر پکڑ کے بٹنوں کو نہیں لگا سکے ہیں تو مجموعی طور کے اوپر پاکستان نے جو ورلڈ کپ کے لیے اپنا سکوارڈ منتخب کیا ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے یہاں فینز مایوسی کے عالم میں واپس جا رہے ہیں اور آپ ایک ٹیم بناتے ہو وہ ٹیم آپ کا کمبینیشن ایک ایسا ہوتا ہے جس میں آپ میچز جیتے ہو لیکن اس کمبینیشن کے ساتھ پاکستان انگلنڈ میں جس طریقے سے بری طرح اکسپوز ہوا آئرلنڈ میں ہم ایک میچ ہارے نیوزیلنڈ کے خلاف ہم ہوم گراؤنڈز پہ ہارے اور نیوزیلنڈ جا کے بھی پاکستان نے جو پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلے تھی وہ بھی پاکستان نے چار ایک سے ہاری تھی سو وہی بات کہ نہ ہم بیٹنگ کر پا رہے ہیں نہ ہم فلڈنگ کر پا رہے ہیں اور سب سے زیادہ ہم جو بولنگوں پر انصار کرتے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے مجموعی طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا آئینہ جو تھا ورلڈ کپ سے پہلے وہ یہاں پہ نظر آ گیا ہے دنیا کے جتنی بھی ٹیم میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس سے پہلے اچھی پرپریشن کر کے جاتے ہیں آپ کو دوزار انیس کا ورلڈ کپ یاد ہوگا ہم نے آسٹریلیا خلاف ونڈے میچز کی سیریز کھیلی تھی جو کہ ہم چار سفر ہارے تھے اور ہم دب دوزار انیس میں یہاں انگلینڈ میں ورلڈ کپ کھیلنے ہماری حالت ہمارے سامنے تھی ابھی ہم نے انڈیا میں جا کے جو ونڈے ورلڈ کپ کھیلا اس سے پہلے ہم ایشیا کپ کھیلے جس میں ہم نے جتنا برا پرفارم کر سکتے تھے ہم نے کیا اور اس برے پرفارم کرنے کے وجہ سے ہم ورلڈ کپ میں بھی کچھ نہیں کر سکے ہیں تو ثابت ہوا کہ ہمارا ٹیم کا جو انتخاب تھا وہ درست نہیں تھا ایک آج اچھا فیصلہ ہوا اور اس اچھے فیصلے نے پے بھی کیا سائم ایوب کو پاکستان نے ڈراب کیا آزم خان کو آج بھی میچ دیا گیا شاداب کو آج بھی میچ دیا گیا لیکن عثمان خان کو آج چانس دیا گیا عثمان نے پرفارم کر کے بتا دیا کہ اگر آپ میرٹ کے اوپر پلینگ ایلیون کا انتخاب کریں گے تو وہ پلینگ ایلیون آپ کے لیے کسی نہ کسی حد تک فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے نہ کپتانی کے اندر وہ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں بابر کی کپتانی میں تو تب اس کپتانی کے اوپر بحث کروں جب پلینگ ایلیون ہم صحیح کھلائیں آپ پلینگ ایلیون ہی صحیح نہیں لے کے آ رہے ہو آپ کی پلینگ ایلیون کے اندر مسئلہ ہے آج آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا لیکن دوسرا آپ نے اچھا فیصلہ نہیں کیا آپ نے آزم کو بھی آج کا میچ دیا آزم کے ساسد جو آپ نے شداب کو آج والا میچ دیا ہے اپری میچ میں بات کر رہا تھا بہت سارے جنرلس کے ساتھ میری بات ہوئی تو سارے یہ کہہ رہے تھے کہ جی موقع دے دینا چاہیے کانفیڈنس دینا چاہیے جب کسی کا کانفیڈنس ٹوٹا ہو کل یہاں لندن میں پاکستانی سفارت خانے میں موسن نکوی نے جو سپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ ایک مہینے کے لیے اس ٹیم کو چھوڑ دیجئے سار جی اس ٹیم کو ہم ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بڑھ یہ ایک مہینے کے لیے ٹیم اچھا بھی تو کھیلے آپ اپنی برے ترین کرکٹ دور سے گزر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کا اس سے برا دور کبھی نہیں آسکتا ہے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا جو کہانی ہم نے انڈیا والے ونڈے ورلڈ کپ میں دیکھی جو کہانی ہم نے ایشیا کپ میں دیکھی جو کہانی ہم نے آسٹریلیا کے اندر تین ٹیسٹ میچز کھیلے ہم تین سفر ہارے نیوزیلنڈ گئے ہم چار ایک ہارے ہوم گرونڈ پر نیوزیلنڈ کے ساتھ کھیلے ہم دو دو سے سریز برابر کرنے میں کامیاب ہوئے آئرلینڈ نے ہمیں بری طرح مارا دو میچ ہم جیت گئے اور یہاں انگلنڈ کے سامنے بھی ہم اکس بوز ہو گئے ہیں سو وہی بات کہ نہ ہم بیٹنگ نہ ہم بولنگ نہ ہم فلڈنگ کر پا رہے ہیں تو آخر کوئی تو اس مرض کی دوا ہوگی جس کا ہم علاج کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا اس وقت صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی بہتر پلائنگ 11 کے ساتھ جائیے ابھی یہاں دو میچز ہم ہار گئے ہیں لیکن جو ہم نے پندرہ رکنی ٹیم منتخب کی ہوئی تھی اس پندرہ رکنی ٹیم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اس پندرہ رکنی ٹیم کے اندر جن پلائرز کو آپ نے موقع دیا اسامہ میر کو آپ نے موقع نہیں دیا وسیم جونئر کو آپ نے موقع نہیں دیا آپ نے محمد حارس کو موقع نہیں دیا آپ نے زمان خان کو موقع نہیں دیا آپ نے اسامہ میر کو موقع نہیں دیا یہ وہ کرکٹرز ہیں جو پرفارم کرتے چلے آ رہے تھے اور جو آپ کے پلائرز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کو موقع ان کو نہیں دیتے ہو تو ایک تو اس ٹیم کو ہائے بھی لگتی ہے اور دوسرا پھر آپ ٹریک پہ بھی نہیں چڑھ سکتے ہو پاکستان کرکٹ ٹیم واپس ٹریک پہ نہیں چڑھ رہی ہے اس ٹیم کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کفتان آپ نے شہین کے بعد بابر کو بنا دیا ہمیں لگتا تھا کہ ہم شاید ایک بہتر ٹیم بن کے سامنے آئیں گے لیکن ہم بہتر ٹیم نہیں بن رہے ہیں ہماری وہی روش ہے ہم نہ اچھی ٹیم کھلا رہے ہیں نہ ہم اچھی ٹیم کو میدان میں لڑا رہے ہیں سو پاکستان کرکٹ اس وقت اپنے بہت برے دور سے گزر رہی ہے اور اپنی پلینگ 11 کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے اور اب تو ہم ورلڈ کپ کا اعلان کر چکے ہیں آزم خان کی کیا سیلیکشن میرٹ پہ ہے کیا ہم آزم خان کی سیلیکشن کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اگر وہ مہین خان کا بیٹا نہ ہوتا تو کیا وہ اس فٹنیس کے ساتھ اس وکٹ کیپنگ کے ساتھ اس بیٹنگ کے ساتھ کیا وہ پاکستان ٹیم کے اندر ہوتا وہ کبھی بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ نہ ہوتا اگر وہ مہین خان کا بیٹا نہ ہوتا کیونکہ محمد یوسف ان کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں وہاب ریاض کے اوپر ان کا انفلنس ہوگا عبدالرزاق کے ساتھ مہین خان کھیلے ہوئے ہیں شاید ان کے اوپر انفلنس ہوگا تو سیلیکشن کمیٹی میرٹ پہ فیصلے نہیں کر رہی ہے اور دوسری سب سے بڑی جو چیز ہے اس ٹیم کے ساتھ ہم نے اپنا ورلڈ کپ کا پندرہ رکنی سکوارڈ ہی غلط سیلیکٹ کیا ہے دنیا کی تمام ٹیمیں بہتر تیاری کرتی ہیں بہتر پیکٹس کے ساتھ جاتی ہیں بہتر ان کی حکمت عملی ہوتی ہے ہماری نہ حکمت عملی نہ ہماری بیٹنگ نہ ہماری فیلڈنگ سو یہ رونا دھونا اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ روز کا بن چکا ہے بارال پاکستان کرکٹیم آج صبح چھے بجے ڈیلیس کے لیے روانہ ہو رہی ہے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ڈیلیس جا رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ میچ ہے جو افغانستان کو دو میچے دھرات چکا ہے تو اس پلینگ الیون کے ساتھ اس سکوارڈ کے ساتھ اب ہم ورلڈ کپ میں جا کے امریکہ میں آئرلینڈ کا مقابلہ ہے ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے اس کے علاوہ کینیڈا کے ساتھ ہمارا میچ ہے اور سب سے بڑا میچ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے تو اب جس طرح سے اس ٹیم کی کوئی ایکس کرکٹر کوئی بڑے جو پندت ہیں کرکٹ کے وہ تو ہمیں سیمی فینل میں نہیں رکھ رہے ہیں اس طرح کی پرفارمس میں کون کوئی ایسی ٹیم کو سیمی فینل کے اندر رکھے گا سو بہت برے حالات ہیں پاکستان کرکٹ کے اور الفاظ ختم ہو گئے خدا کی قسم کیونکہ اس ٹیم کے ساتھ کروڑوں لوگ اس ٹیم کے ساتھ پیار کرتے ہیں بٹ یہ ٹیم نہیں ریزلٹ دے رہی ہے اور اس ٹیم کے ساتھ ایک ہی پرابلم ہے وہ ہے سیلیکشن کا آپ کو اچھے پلئیر سیلیکٹ کرنے تھے جو آپ نے نہیں کیے باقی ٹاس چیت کے بیٹنگ کرنا بولنگ کرنا اندر مزہمت کرنا وہ سب ہم نے دیکھ لیا ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بڑی ٹیموں کا مقابلہ کر سکے انگلنڈ نے جس طریقے سے ہمارے سامنے بولنگ کی جس طریقے سے انہوں نے ہمارے سامنے بیٹنگ کی وہ ہم سب کے سامنے ایک ہارس روپ ہے جس نے آج اچھی بولنگ کیا باقی تو کسی کو مدد ہی نہیں مل سکی ہے سو دو سفر سے ہارنے کے بعد اب یہ ٹیم ورلڈ کپ میں جاری ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ میں کیا کرتی ہے بارال ایکسکیوز گوئی نہیں ہے اس ٹیم کے پاس کیونکہ اس ٹیم کو مہینے کے لیے اس ٹیم کو جنب چھوڑ دیجئے کیسے ہم ان کی تعریف کریں جب آپ جیتو گے تب ہی تعریف کریں گے جب آپ نہیں جیتو گے تو کیسے آپ کی تعریف کر سکتے ہیں موسر نکوی صاحب کے پاس اگر کوئی انجکشن ہے تو اس ٹیم کو لگا دیں تاکہ اچھا پروفارم کریں اور ہم اس کی تعریف کریں جب آپ برا کھیلیں گے تو صاحب ذرے لوگ بھی اس کے اوپر تنقید کریں گے